یہ صورت بعض اوقات خواتین کے ساتھ بھی پیش آ جاتی ہے جن کو بیماری کی وجہ سے بلیڈنگ کسرت سے ہو رہی ہے روٹین کے مطابق ان کو وقفہ نہیں ملتا بار بار ان کو بلیڈنگ ہو جاتی ہے یا اس کے علاوہ بھی بعض افراد کو بیماری کی وجہ سے مثال کی طور پر بعض افراد کو پشاپ کے کترے آنے کا جو ہے وہ ایشیو ہو جاتا ہے کہ تھوڑی تھوڑے وقفے کے بعد پشاپ کے کترہ نکل جاتا ہے یا ہوا خارج ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے ان کا وضو سلامت نہیں رہتا وضو ٹوٹ جانے کا عذر ان کو بار بار ہو جاتا ہے تو ایسے افراد جو ہیں وہ اگر شری معذور کی حد تک پہنچ جائیں گے تو پھر ان کو رخصت مل جاتی ہے ریلیف بہت زیادہ مل جاتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر جب اگر وہ شری معذور ڈیکلئر کر دیے جائیں تو پھر وہ ایک نماز کا جب وضو کرتے ہیں تو اس کے بعد جب تک اس نماز کا ٹائم ختم نہیں ہوتا تب تک ان کا وضو اس وجہ سے نہیں ٹوٹتا ان کا وضو سلامت رہتا ہے پھر جب نماز کا یہ وقت ختم ہو جائے گا تو اب ان کا وضو یہ سمجھا جائے گا ٹوٹ گیا اب اگلی نماز کے لیے دوبارہ وضو کریں گے جب وہ شری معذور ڈیکلئر کریں گے کیا جائے گا پھر یہ ان کا حکم ہو جائے گا اب شری معذور کو سمجھنا یہ بہت اہم ہے اور ضروری ہے کہ کون شخص شری معذور کے زمرے میں آئے گا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کم از کم اس کا ایک ایک تجربہ اس طرح کا ہو جائے کہ نماز کا ٹائم شروع ہونے سے لے کر نماز کا ٹائم ختم ہونے تک اس کی یہ کیفیت رہے کہ وضو کر کے چار اقت نماز ادا کرنے کا اس کو موقع نہیں مل رہا یہاں تو وہ وضو کرتا ہے وضو کے دوران ہی اس کو وہ عذر آ جاتا ہے یہاں وضو تو کر لیا لیکن نماز پڑھنے لگا نماز کے دوران اس کو مکمل کرنے سے پہلے ہی اس کو بلیڈنگ ہو جاتی ہے یا اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے تو اس طرح ایک پوری نماز کا ٹائم گزر جائے مثلا اگر ہم مغرب کی مثال لے لیتے ہیں تو مغرب کیا اگر ٹائم پانچ بجے شروع ہو رہا ہے اور ساڑھے چھے بجے ختم ہو رہا ہے تو یہ ڈیر گھنٹا وہ اس طرح کا اگر اس کی کیفیت رہ جاتی ہے کہ نماز کا شروع وقت سے لے کر نماز کے آخری وقت تک اس کو اتنا موقع نہیں ملتا کہ وضو کر کے تحارت کے ساتھ وہ نماز ادا کر سکے فرض جو ہے وہ نماز سنتیں اس میں شامل نہیں ہیں صرف فرض نماز ادا کر سکے اتنا موقع نہیں ملتا اب پورا وقت جب اس طرح گزر جائے گا تو اب اس کو شریح معذور ڈکلئر کر دیا جائے گا اگلی نمازوں کے لیے اب عشاء کا وقت آئے گا تو عشاء کی نماز کے لیے جب وہ وضو کر لے گا اب دوبارہ اس عذر کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا کوئی اور عذر پایا گا تو پھر تو ٹوٹ جائے گا لیکن اس عذر کی وجہ سے اب وضو نہیں ٹوٹے گا اسی طرح یہ میں نے مغرب کی ایزیمپل دیئے تو مغرب کے علاوہ دوسری نماز کا کسی کا بھی تجربہ اس طرح ہو سکتا ہے زہور کا پورا وقت یا اثر کا پورا وقت بہرحال ایک پورا وقت جب اس طرح گزر جائے گا اب وہ شریح معذور ڈکلئر ہو جائے گا اب اگلی نماز کے اندر اس کو یہ ریلیف مل جائے گا لیکن جب اس طرح کی کیفیت ابھی نہیں آئی یعنی اس کو بار بار آ تو رہا ہے وہ عذر بلیڈنگ ہو جاتی ہے یا اس کو پشاپ کا کترہ آ جاتا ہے لیکن درمیان وہ اس کو اتنا وقفہ مل جاتا ہے کہ وہ وضو کر کے تحارت کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ شریح معذور نہیں ہے اس کو پھر وہی حکم ہے کہ جب بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اس کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا اور پھر نماز جو ہے وہ تحارت کے ساتھ کمبل کرنی پڑے گی اگر شریح معذور ڈیکلئر ہو گئے ہیں تو اب آپ کا وضو جو ہے وہ سلامت رہے گا اور اس وضو کے ساتھ آپ جس طرح نماز ادا کر سکتے ہیں اسی طرح دیگر عبادات جو کرنی ہیں جن کے لئے وضو ضروری ہوتا ہے وہ بھی اب آپ کے لئے جائز ہے مثلا قرآن پاک کو ہاتھ لگانا ہے تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اور اسی طرح کوئی اور سجدہ تلاوت کرنا ہے یا سجدہ شکر ادا کرنا ہے تو ان سب چیزوں کے لئے بھی آپ کا وہ وضو جو ہے وہ سلامت تصور کیا جائے گا